ہمارے 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 ہوں نمبر 3 سالف کریں گے کوششن نمبر 3 میں ہمارے پاس تین کمپلیکس نمبر ہے زیڈ 1 زیڈ 2 اور زیڈ 3 ان کی ویریزیں دی ہوئے ہیں اور اس کے لئے ہم نے کیا کرنے دسٹیبیٹو پروپرٹی آف ملیپلکیشن اور ایڈیشن کیا کرنے پروف کر کے دینے تو دسٹیبیٹو پروپرٹی آف ملیپلکیشن اور ایڈیشن ہمارے پاس اس کا یہ فارمول ہے یہ لیفٹ سائیڈ اور یہ اس کا رائٹ سائیڈ تو دیشن پروپرٹی اس میں ہم نے کیا کرنے یہ اننون فائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم فائن کرتے ہیں زیڈ 2 پلس زیڈ 3 زیڈ 2 کی ویلیو ہمارے پاس دیشن نمبر ہے انڈر روٹ 2 مائنس انڈر روٹ 3 آئیوٹا زیڈ 3 کی ویلیو ہمارے پاس ہے 2 مائنس 2 آئیوٹا سو ہم نے ان کو کیا کرنے ہیں ایڈ کرنے ہیں تو ایڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں ریال پارٹ کو ریال کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں سو انڈر روٹ 2 پلس 2 یہ ہمارے پاس اس کا ریال پارٹ اور اس کا ریال پارٹ ہو جائے گا اور اس طرح پلس مائنس انڈر روٹ 3 اور مائنس 2 اور یہ آئیوٹا اور یہ آئیوٹا اس آئیوٹا کو ڈیشن نمبر کیا کر لیتے ہیں کامن کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے اب ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ زیڈ 1 ملیپلائی بائی زیڈ 2 فائنڈ کرتے ہیں سو زیڈ 1 ہمارے پاس ڈیشن نمبر ہے انڈر روٹ 3 پلس انڈر روٹ 2 آئیوٹا اور زیڈ 2 ہمارے پاس ہے انڈر روٹ 2 مائنس انڈر روٹ 3 آئیوٹا سو انڈر روٹ 3 کو ملیپلائی کرتے ہیں انڈر روٹ 3 انڈر روٹ 2 مائنس انڈر روٹ 3 آئیوٹا اس طرح انڈر روٹ 2 آئیوٹا انڈر روٹ 2 مائنس انڈر روٹ 3 آئیوٹا سو ڈیشن نمبر ہے مازید اس کو ہم نے کیا کرنے سمپلیفائی کرنے سو یہ انڈر روٹ 3 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 انڈر روٹ 2 مائنس انڈر روٹ 3 انڈر روٹ 3 آئیوٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈر روٹ 2 آئیوٹا انڈر روٹ 2 انڈر روٹ 2 انڈر روٹ 3 آئیوٹا انڈر روٹ 2 آئیوٹا انڈر روٹ 3 آئیوٹا سو ڈیشن نمبر ہے اب ہم نے یہ نائت میں پڑھے کہ انڈر روٹ A ملیپلائی بائی انڈر روٹ A یہ ہمارے پاس A کے برابر ہوتا ہے انڈر روٹ A ملیپلائی بائی انڈر روٹ B یہ ہمارے پاس انڈر روٹ A B کے برابر ہوتا ہے تو ان فارمولاس کو ابھی ہم نے کیا کرنے یوز کرنے اور اس کو سمپلیفائی کرنے سو انڈر روٹ 3 انڈر روٹ 2 یہ ہمارے پاس ووجائے گا انڈر روٹ 3 ملیپلائی بائی 2 اور یہ انڈر روٹ A انٹ Linda Mission انڈر روٹ 3 انڈر روٹ 3 ہمارے پاس آجائے گا 3 آئیوٹا پلس اسی طرح آجائے گا انڈر روٹ 2 انٹر روٹ 2 یہ 2 آجائے گا اور آئیوٹا اپنی جگا آئیوٹا انٹو آئیوٹا آئیوٹاٹا سquare منس اپنی جگا اور یہ ہمارے پاس 2 مولیپلائی بائی 3 ہو جائے گا سو انڈر روٹ 6 مائنس 3 میں سے ہم کیا کرتے ہیں 2 کو مائنس کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا مائنس آئیوٹا اور یہ ہو جائے گا مائنس 6 اور آئیوٹا سکوئر ڈی ایسٹو نے آپ جانتے ہیں یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے مائنس 1 کے سو یہ ہمارے پاس آ جائے گا انڈر روٹ 6 مائنس آئیوٹا اور یہ آ جائے گا پلس انڈر روٹ 6 سو انڈر روٹ 6 پلس انڈر روٹ 6 یہ ہمارے پاس آ جائے گا 2 انڈر روٹ 6 مائنس آئیوٹا کہتے ہیں z1 مولیپلائی بائی z3 z1 کی بہلی ہمارے پاس انڈر روٹ 3 پلس انڈر روٹ 2 آئیوٹا اور z3 کی بہلی ہمارے پاس ہے 2 مائنس 2 آئیوٹا اب ہم نے کیا کرنے ان کو ملیپلائی کر دیں سو انڈر روٹ 3 اور پلس انڈر روٹ 2 آئیوٹا یہ ملیپلائی ہو جائے گا 2 مائنس 2 آئیوٹا اور 2 مائنس 2 آئیوٹا کے ساتھ سو مزید انڈر روٹ 3 اور انڈر روٹ 3 دو ویلیز ہیں یہ 2 ہو جائے گا اور مائنس انڈر پلس مائنس اور یہ ہمارے پاس 2 آئیوٹا نیکسٹ ہمارے پاس ہے انڈر روٹ 2 انڈر روٹ 2 ہو جائے گا انڈر روٹ 2 آئیوٹا اور مائنس انڈر روٹ 3 آئیوٹا یہ ہمارے پاس آجائے گا مائنس اور 2 آئیوٹا اس کو مزید سولف کال دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 انڈر روٹ 3 مائنس 2 انڈر روٹ 3 آئیوٹا پلس 2 انڈر روٹ 2 آئیوٹا اور مائنس انڈر روٹ 2 آئیوٹا یہ تو مائنس ہے اور 2 انڈر روٹ 2 اور ہو جائے گا آئیوٹا سکویار سو یہ 2 under root 3 minus 2 under root 3 آئیوٹا plus 2 under root 2 آئیوٹا اور minus 2 under root 2 آئیوٹا سکویر ڈی ایسٹون ہمارے پاس بھرابر ہوتے ہیں minus 1 کی سو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 under root 3 minus 2 under root 3 آئیوٹا and 2 under root 2 plus 2 under root 2 تو ریل پارٹ کو ریل کے ساتھ لیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 2 under root 3 plus 2 under root 2 and minus 2 under root 3 plus 2 under root 2 آئیوٹا common کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس z1 multiply by z3 آجائے گا پہلے اس کا ہم left hand side proof کرتے ہیں left hand side ہے z1 multiply by z2 plus z3 اب z1 کی ویلی تو ہمارے پاس یہ ہے اور z2 plus z3 ہم پہلے find کر چکے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دو کمپلیکس دو کمپلیکس نمبر کو آپس میں multiply کرنا ہے تو یہ under root 3 اس سب کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آجائے گا under root 2 plus 2 یہ اس کا real part ہے اور minus under root 3 minus 2 یہ اس کا imaginary part ہے اس سرہ ہمارے پاس ہو جائے گا under root 2 iota under root 2 plus 2 یہ اس کا real part ہو گیا and under root 3 minus 2 یہ اس کا imaginary part ہو گیا تو ڈیسٹو نے مزید اس کو simplify کرتے ہیں under root 3 ان کے ساتھ multiply ہو جائے گا so under root 3 into under root 2 plus 2 plus under root 3 into under root 3 minus 2 iota اس طرح under root 2 iota یہ multiply ہو جائے گا ہمارے پاس under root 2 plus 2 اس کا real part ہے اور under root 2 iota یہ multiply ہو جائے گا ہمارے پاس minus under root 3 minus 2 iota سو ڈیسٹو نے اس کو مزید بس simplify کر لیتے ہیں اب under root 3 یہ ہمارے پاس multiply ہو جائے گا under root 2 2 کے ساتھ and under root 3 یہ multiply ہو جائے گا 2 کے ساتھ ان دونوں element کے ساتھ الگ الگ اس طرح under root 3 multiply ہو جائے گا iota کے ساتھ minus under root 3 iota and plus under root 3 یہ ہمارے پاس multiply ہو جائے گا minus 2 iota اب under root 2 iota یہ multiply ہو جائے گا under root 2 کے ساتھ and under root 2 iota یہ multiply ہو جائے گا اس 2 کے ساتھ lastly یہ bellies رہ گئی ہیں ہمارے پاس so اس کو ہم تھوڑا نیچے لکھ لیتے ہیں plus under root 2 into minus under root 3 and plus under root 2 iota into minus 2 iota اس کو مزید simplify کر دیتے ہیں ہم ڈی ایسرون پہلی پڑھ چکے ہیں کہ under root a multiply by under root a یہ a کے برابر ہوتا ہے and under root a multiply by under root b یہ ہمارے پاس under root a b کے برابر ہوتا ہے مزید اس کو سمپلی فائی کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس فارمولی سے under root a into under root a a a a a برابر برابر ہوتا ہے under root b ہمارے پاس under root a b کے برابر ہوتے ہیں تو انہی کو use کرتے ہیں اس کو ہم simplify کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو جائے گا under root 3 multiply by 2 یہ 2 under root 3 یہ minus under root 3 into under root 3 یہ 3 آ جائے گا اور minus into plus یہ minus ہو جائے گا اور 2 under root 3 with iota ہو جائے گا اب اس ٹرم کو solve کرنا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا under root 2 into under root 2 یہ ہمارے پاس plus 2 آ جائے گا اور iota اپنی جگہ اور یہ 2 under minus into plus یہ minus ہو جائے گا under root 2 into under root 3 2 multiply by 3 ہو جائے گا اور iota into iota یہ ہمارے پاس iota square اس طرح یہ بھی minus 1 2 under root 2 اور iota into iota iota square ہو جائے گا اس کو مزید solve کرتے ہیں under root 6 plus 2 under root 3 minus 3 iota minus 2 under root 3 iota اس سب کو ہم اس طرح لکھ رہے ہیں just iota square کی جگہ ہم نے فیل minus لگا دی تو یہ under root 6 ہو جائے گا اور iota square ہمارے پاس ڈی ایس کے برابر ہوتے ہیں minus 1 اس طرح یہ بھی ہمارے پاس 2 under root 2 اور iota square minus 1 کے برابر مزید solve کر لیتے ہیں under root 6 plus 2 under root 3 minus 3 iota minus 2 under root 3 iota plus 2 iota plus 2 under root 2 iota اور یہ ہو جائے گا under root 6 minus into minus plus اور یہ ہمارے پاس 2 under root 2 اب real part سارے ساتھ لکھ لیتے ہیں under root 6 plus 2 under root 3 یہ real part ہے اس طرح under root 6 یہ ہو جائے گا اور 2 under root 2 یہ real part ہو گئے اور imaginary part minus 3 plus 2 minus 2 under root 3 and 2 under root 2 iota common کر لیتے ہیں so lastly ہم یہ like term سے add کر لیتے ہیں تو یہ جائے 2 under root 6 plus 2 under root 3 and 2 under root 2 and یہ بھی like terms ہے minus 3 plus 2 یہ جائے کہ minus 1 اور minus 2 under root 3 minus 2 under root 3 plus 2 2 under root 2 and common ہو جائے گا یہ ڈی ایس کا ہمارے پاس کیا ہو گئے left hand side ڈی اس طرح ہم اس کا کیا کرتے right hand side بھی proof کرتے تو right hand side ڈی ایس کا ہمارے پاس اور اسی طرح اس کا imaginary part minus iota اور اس کا imaginary part ہمارے پاس minus 2 under root 3 plus 2 under root 2 ان سب کس ہم iota لکھ لیتے ہیں سو مسرید اس کو ہم solve کرتے ہیں 2 under root 6 plus 2 under root 3 2 under root 2 اور یہاں سے iota common کر لیتے ہیں تو minus 1 minus 2 under root 3 plus 2 under root 2 iota تو یہ اس کا ہمارے پاس آکے right hand side next question number 4 میں ہم نے additive and multiplicate and inverse find کرنے ہیں تو appealing definition پڑھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک complex number ہے complex number اور اس کا ہم ہم نے کیا find کرنا ہے additive inverse تو اس سے ہمارے پاس additive identity ہم suppose کرتے ہیں کہ ہمارے پاس complex number ہے a plus iota b اور suppose کر لیتے ہیں کہ اس کا ہمارے پاس c plus iota d additive inverse تو اسے identity آنی چاہیے zero plus zero iota 5 plus 2 iota کا find کرنا additive پہلے ہم additive inverse find کرنا تو according to definition we can write as to real part real کے ساتھ 5 plus a یہ is real part ہے and 2 plus b یہ اس کا imaginary part ہے تو اس ہمارے پاس کیا ہونے چاہیے یہ additive identity آنی شاہیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ real part کو real کے ساتھ لیتے ہیں اور imaginary کو imaginary کے ساتھ ہم لکھ لیتے ہیں equating real and imaginary parts تو real کو real کے ساتھ لکھ لیتے ہیں so real part is اس کا ہمارے پاس ہے 5 plus a اور اس کا real part ہمارے پاس ہے zero اس طرح imaginary part 2 plus b اور اس کا ہمارے پاس کہ zero پس اب ہم نے کیا کرنا ہے اس 5 کو یہاں سے ختم کرنا ہے تو یہ 5 plus a اس طرح آ جائے گا اور minus 5 ہو جائے گا اور یہ ہمارے پاس zero تو plus 5 minus 5 یہاں سے cancel the equal یہاں سے کیا جائے گی minus 5 اس طرح اگر ہم یہاں سے 2 کو شفٹ کر لیتے ہیں تو b is equal to minus 2 آ جائے گا ہمارے ہمارے پاس کا ایڈیٹیو انورس آئے گا وہ ہمارے پاس کیا تھا a plus iota b تو a کی value ہمارے پاس آئی ہے minus 5 اور b کی value آئی ہے minus 2 تو یہ اس کا answer اس طرح ہم اس کا multiplic انورس بھی فائن کرتے سو recording to definition we have اب definition ہمارے پاس کہ ہمارے پاس اگر یہ والا complex sumber ہے 5 plus 2 iota اور اس کا ہم suppose کر لیتے ہیں کہ a plus iota b کیا ملڈیپلیکیٹ انورس ہے ملڈیپلیکیٹ identity جو کے complex sumber میں ہمارے پاس ہے 1 plus 0 iota یہ آنی چاہیے تو ڈی ایشن بیس کو ابھی ہم نے solve کرنے 5 کو a plus iota b کے ساتھ ملڈیپلائی کریں گے اور اس طرح 2 iota کو اس کو بھی a plus iota b کے ساتھ ملڈیپلائی کریں گے تو اس یہ answer کیا چاہیے 1 plus iota 0 ڈی ایشن ہمارے پاس ہو جائے گا 5 a plus iota 5 b iota 2 a plus 2 b اور iota square اور یہاں سے ہمارے پاس آ جائے 1 plus iota 0 تو real part کو real کے ساتھ لیں گے چلیں یہاں سے ہم iota common کر لیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 5 b plus 2 a اور 2 b iota square d ہمارے پاس minus 1 کے برابر ہوتا ہے یہ 1 plus 0 iota آنا چاہیے یہ 5 a minus 2 b یہ اس کا ہو جائے گا real part اور یہ 2 a plus 5 b اس کا ہو جائے گا imaginary part تو ڈی ای سوڈنٹ بیسی ہم نے کیا کرنے کہ equating real and imaginary parts we get real part کو real کے ساتھ لیں گے اب اس کا real part ہمارے پاس ہے 5 a minus 2 b اور اس کا real part ہے 1 اور imaginary part 2 a plus 5 b اس کا imaginary part ہے اور اس کا imaginary part is equal to 0 تو ڈیو سوڈنٹ ابھی ہمارے پاس دو ایکویشن آگئی ہیں ان دو ایکویشن کو ہم نے solve کر کی a اور b کی value find کر نی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ a کی coefficient کو same لے آتے ہیں so multiplying equation number one with اب یہاں five ہے اور یہاں two ہے equation number one a a والے coefficient کو 2 کے ساتھ multiply کر لیں we get equation number one ہمارے پاس 5 a minus 2 b is equal to 1 دونوں side پر ہم کس multiply کر رہے ہیں 2 کے ساتھ یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 10 a minus 4 b اور یہاں سے آجائے 2 یہ ہو جائے گی ہمارے پاس equation number 3 جیسے ہم نے کیا کرنے equation number 2 کو 5 کے ساتھ multiply کرنے so multiplying equation number 2 with 5 on both side we get اب equation number 2 ہمارے پاس کہ 2 a plus 5 b is equal to 0 2 دونوں side پر ہم کیا کر رہے ہیں 5 کے ساتھ multiply کر رہے ہیں یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 10 a plus 25 b is equal to 0 so dear student یہ ہمارے پاس equation number آجائے 4 اب آپ دیکھ رہے ہیں dear student equation number 3 10 کا coefficient a b a ہے اور equation number 4 کبھی تو ہم کیا کر لیتے ہیں equation number 3 میں سے equation number کیا کر لیتے ہیں 4 minus کر لیتے ہیں equation number 3 ہمارے پاس ڈیا ڈیا ڈین 10 a minus 4 b is equal to 2 اور 10 a plus 25 b is equal to 0 minus plus اور یہ minus اور plus minus یہ دونوں آپ میں cancel ہو جائیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس آجائے گا 29 b اور یہاں سے 2 so 29 کو یہاں سے ہم نے کیا کرنے remove کرنے so minus 29 b divide by minus 29 and 2 divide by minus 29 so 29 اور 29 cancel ہو جائے گا تو b کی value ہمارے پاس آجائے گی minus 2 divided by 29 اس طرح ہم نے b کی value equation number 1 میں put کر لیتے ہیں یا 2 میں put کرنے supporting b is equal to minus 2 divide by 29 in equation number in equation number 2 we get equation number 2 2 ہمارے پاس 5a 2a plus 5b is equal to 0 so 10 divided by 29 is equal to 0 so 2a minus into plus minus 10 divided by 29 is equal to 0 so 29 کو ہم وہاں لے جاتے ہیں so 2a is equal to یہ یہ minus ہے تو اس طرف آ کر plus ہو جائے 29 ہے اس 2 کو یہاں divide کر لیتے ہیں تو a value ہمارے پاس ہو جائے 10 divided by 2 multiply by 29 تو یہ 2 1 2 2 5 10 so a value ہمارے پاس آجائے 5 divided by 29 so ڈیو ایس ہمارے پاس جو multiplicative inverse تھا مل depli creative inverse وہ ہم نے suppose کیا تھا a plus آئیوٹا b so a کی value ڈیس ہمارے پاس کیا 5 by 29 آئیوٹا اپنی جگہ اور b کی value ہمارے پاس ہے minus 2 by 29 تو یہ اس کام